سامنج یہ بسیب انفو ٹی وی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا سامنج یہ کہانی بہارتی ریاست اتر پردیش کے ظلہ کانپور کے قریبی کئی ایسے دیہاتوں کی ہے جہاں گزشتہ پانچ برس سے شادی کی شینائیاں نہیں بجی اور یہاں کے اکثر نوجوان عمر گزرنے کے باوجود کو آ رہے ہیں نوجوانوں کی شادی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان دیہاتوں میں موجود کچرے کے دھیر ہیں جن کے پیس کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو شادی یہاں نہیں کرنے دیتا سامن اتر پردیش کے ظلہ کانپور کے نوائی دیہات پنکی پڑاؤ جموئی بدو آپ پیر سرائے متا کے قریب ہی کانپور کے نگر نگم کا سالیڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے یہاں روزانہ کی بنیاد پر کائی ٹن کچرہ لائے جاتا ہے جس کے بحث مذکورہ دیہاتیوں کے ستر فیصد لوگ ٹی بی اور دمہ کے امراض میں مبتلا ہیں سامن یہ کچرہ تین کلومیٹر کے دیرے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی حدود میں بمپوہ کلک پوروہ سندر نگر اور اسپات نگر کے دیہات بھی آتے ہیں گرمیوں میں یہاں کچرے کے دھیروں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے جس کے بحث لوگوں کے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہو پاتا سامن بدو آپ پور گاؤں کے سنتوش راج پوت کے مطابق ان کے علاقے میں گزشتہ پانچ برس سے کسی نوجوان کی شادی نہیں ہوئی اور اگر کسی کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو جلد ٹوٹ جاتی ہے اس گاؤں کی خاتون سوم بطی کے مطابق ان کے بطیجے کی شادی تیہ ہو پائی تھی لیکن علاقے کی صورتحال دیکھتے ہوئے ان کے سسران والوں نے یہ رشتہ توڑ دیا سامن پنکی پڑاؤ کی ریشی خاتون کیتکی کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں تقریباً سو لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن جب تک کوڑا پلانٹ اس علاقے میں آیا ہے تب سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی سامن اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں